بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس ٹینتھ کلاس کمپیوٹر سائنس کی لیکچر سیریز میں آپ سب کو حوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم جو ریمیننگ ہماری کمانڈز ہیں وہ ڈسکس کریں گے تین کمانڈز آج پریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے جو چیپٹر نمبر ٹو کی کمانڈز ہیں وہ ڈسکس کی تھی آج جو ہم کمانڈز پریں گے ان میں سب سے پہلے رن کمانڈ ہے اس کے بعد سیو ہے اور پھر سسٹم کمانڈ ہے ہمارے پاس جو رن کمانڈ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں مطلب اس کو پروسیس کرتے ہیں چلاتے ہیں ہم نے پڑا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کو جب میموری سے یعنی ہارڈ ڈس سے لوڈ کرواتے ہیں ان میموری میں ریم میں تو اس کے بعد اس کو پروسیس کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی جو بھی آؤپوٹ ہے ہمیں نظر آئے پروگرام چلنے کے بعد اس کا آنسر ہمیں نظر آئے تو اس کی آؤپوٹ دیکھنے کے لیے پروگرام کو رن کرنا ضروری ہے تو رن کرنے کے لیے جو کمانڈ استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے رن تو ہم سمپلی رن لکھتے ہیں اگر ہم رن لکھیں گے تو تب بھی ہمارا جو لوڈڈ پروگرام ہے وہ چل جائے گا یا اس کے علاوہ اگر رن لکھنے کے بعد آگے ہم فائل کا پاتھ دیتے ہیں فائل کا نیم بتاتے ہیں کہ کون سی فائل کو ہم نے رن کرنا ہے تو تب بھی فائل چل جائے گی اور اس کے سنٹیکس میں کمہ کے بعد ہم آر بھی لگا سکتے ہیں اب یہ آر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی اگزیمپل فور اگزیمپل میں نے لکھا run abc.bas اس کا مطلب ہے کہ abc کے نام سے جو فائل ہے اور extension bas ہے اس کو execute کر دو اب یاد رکھئے گا کہ ہماری جو run command یہ کیا کرتی ہے کہ جب پروگرام کو ہم run کرواتے ہیں تو جتنی بھی فائلز اگر میموری میں open ہیں یا جو بھی content ہماری ram میں پڑا ہوئے یہ اس کو remove کروا دیتی یہ اس کو فائلوں کو close کر دیتی اور content جو ہے وہ remove ہو جاتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فائلے جو ہیں وہ close نہ ہو فائلز open ہی رہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کومہ کے بعد r لگا دیں گے اب وہ جو فائلز ہیں جو میموری میں open ہیں وہ فائلز close نہیں ہوں گی وہ open ہی رہیں گی اس کے علاوہ اگر ہم کسی specific line کو run کروانا چاہتے ہیں for example میں نے program لکھا 10 lines کا 20 lines کا جتنی بھی lines ہیں تو میں اس میں سے ایک line run کر کے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک چل رہی ہے تو فائل کا name لکھنے کے بجائے یہاں line number دیں گے اور اس کے بعد r لکھنا تو لکھ دے اور نہیں لکھنا r کا وہی کام ہے تو simple run لکھنے کے بعد ہم line number بتا کے enter کریں گے تو specific line number کو جو specific line ہے اس line number پہ اس کو execute کرے گا صرف مکمل program کو execute نہیں کرے گا تو اس طرح سے ہم run command کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہے save command اس کے بارے میں بھی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ save command کے ذریعے سے ہم اپنے program کو hard disk کے اوپر permanently save کر لیتے ہیں تاکہ ہم future میں بھی اس کو use کر سکیں تو اس کا syntax یہ ہوتا ہے کہ save لکھنے کے بعد ہم آگے فائل کا name بتاتے ہیں اس کا path بتاتے ہیں for example میں لکھتا ہوں d colon back slash abc back slash xyz dot bas اس کا مطلب ہے کہ d drive میں abc کے نام سے جو ہماری directory ہے اس میں xyz کے نام سے اس program کو یعنی اس فائل کو save کر دو اور اس کی extension dot bas کیونکہ basic program کی جو extension ہوتی bas ہوتی ہے یہ لکھنے کے بعد inverted comma لکھا کے enter کر دینا ہے تو ہمارا program جو ہے وہ save ہو جائے گا screen پہ ok کا message آ جائے گا اس میں دو چیزیں ہو رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ save کرتے ہوئے کوما لگا کے a لکھ دیتے ہیں تو ہماری فائل کو وہ hard disk کے اوپر save کرے گا ASCII format میں ASCII format وہی ہے جو ہم نے 9th class میں پڑا تھا ASCII code کے format میں save کر دے گا لیکن اگر ہم a لگانے کی وجہ یہاں پہ p لگا دیتے ہیں p لگانے سے وہ کیا کرے گا فائل کو encode کرے گا مطلب اس کو 0 1 میں convert کرے گا computer کی language میں binary format میں اور binary format میں save کرے گا تو اگر ہم p لگاتے ہیں تو binary format میں save کرے گا اور اگر ہم a لگاتے ہیں تو ASCII format میں save کرے گا number 16 پہ جو ہماری command ہے یعنی آج کے lecture کی تیسری command اس کا نام ہے system command system command کے ذریعے سے ہم جو ہمارا translator ہے gw basic جو ہم نے open کیا ہے وہ close ہو جاتا ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں system command کے ذریعے سے اس کا syntax بہت ہی اسان ہے جو اس کا نام ہے وہ ہی اس کا syntax ہے تو system ہم نے لکھنا ہے command level پہ مطلب line number نہیں دینا system لکھ کے آپ نے enter کر دینا جب آپ enter کریں گے تو آپ کا جو interpreter ہے یعنی آپ کا جو translator open ہوا ہے وہ software جس کے اندر ہم سارا program لکھ رہے ہیں اسان الفاظ میں سمجھاؤں تو وہ software جس کے اندر ہم program لکھ رہے ہیں وہ close ہو جائے گا اس کو close کرنے کے لیے system لکھ کے آپ نے enter کر دینا ہے تو آپ کا software جو ہے وہ close ہو جائے گا اس طرح سے ان تین commands کا کام ہے اس میں save اور run جو ہیں یہ زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت حیال رکھئے گا next lecture میں انشاءاللہ باقی commands discuss کریں گے اللہ حافظ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تنردہ لیکچر لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ کمانڈز ڈسکس کی تھی بیسک لینگویج کی ٹینتھ کلاس کی کمپیوٹر سائنس کی بک میں ہمارا چپٹر نمبر ٹو ہے اس میں ہم نے جو کمانڈز پر ہی ہیں ان میں آج جو ریمیننگ کمانڈز ہے ہماری وہ ڈسکس کریں گے لاسٹ 3 کمانڈز رہ گئی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل 19 کمانڈز ہیں ہمارے چپٹر نمبر ٹو میں بیسک میں کہ کمانڈز کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم پر رہے تھے تو لاسٹ جو تری کمانڈز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے لسٹ کمانڈ اس کے بعد ہے لپرنٹ اور نمبر 3 پہ ہے کونٹینیو یعنی سب سے پہلے دیکھتے ہیں لسٹ کمانڈ کا کیا کام ہے دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو ہم نے پریویس کچھ لیکچرز میں کمانڈ ڈسکس کی جس کا نام تھا لسٹ کمانڈ لسٹ کمانڈ کا کیا کام تھا کہ پورے پروگرام کو یا پارشلی مطلب کمپلیٹ پروگرام یا پارشلی اگر ہم نے سکرین پہ دیکھنا ہے جو پروگرام میموری میں لورڈڈ ہے تو پھر ہم کس کو یوز کر رہے تھے لسٹ کمانڈ کو یوز کر رہے تھے اس کا سینٹیکس کیا تھا کہ لسٹ لکھنے کے بعد آگے لائن نمبر ڈیش دوسرا لائن نمبر کہ یہاں سے لے کہ یہاں تک اتنی لائن نمبر تک ہم نے پروگرام کی لائنز دیکھنی ہیں تو ہم لیکھ رہے تھے یہاں اگر ایک سپیسیفک لائن کو دیکھنا ہے تو لسٹ لکھ کے آگے لائن نمبر اور اگر لسٹ لکھ کے انٹر کر دیتے ہیں تو سارا پروگرام ہمیں سکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا لسٹ میں اور لسٹ میں یہ فرق ہے کہ لسٹ کمانڈ جو ہے وہ پروگرام کو دکھاتی ہے سکرین پہ جبکہ لسٹ کمانڈ سکرین پہ نہیں دکھاتی بلکہ پروگرام کو پرنٹر سے پرنٹ کرنے کے لئے کمانڈ بھیج دیتی ہے سینٹیکس سارا وہی ہے صرف شروع میں یہاں پہ لسٹ لگے گا فر ایکجامپل پرنٹر سے پرنٹ کرنے کے لئے کمانڈ بھیج دی جائے گی اور اگر یہاں پہ صرف لسٹ کمانڈ ہوتی تو یہ جو تین لائنے ہیں یہ سکرین پہ ہمیں نظر آ جانی تھی ویسے ہی منٹر سکرین پہ تو اس طرح سے ہم لسٹ کمانڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو کمپلیٹلی یا پارشلی پرنٹر سے پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہے لپرنٹ لپرنٹ کمانڈ جو ہے یہ اصل میں جس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ یوز ہوگی آگے ہم پڑیں گے ابھی ہم نے پڑی نہیں ہے اس بک کے لاسٹ پہ ہے پرنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ وہی کام اس کا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈیٹے کو سکرین پہ دکھاتی اس کا کام ہے ڈیٹے کو پرنٹر سے پرنٹ نکلوانا یہاں پہ کیا کام تھا لسٹ کا کیا کام تھا کہ جو پروگرم ہم نے لکھا اس کو پرنٹر پہ پرنٹ کرنے کے لئے لیکن اس کا کام یہ ہے کوئی ہمارا ڈیٹا جیسے کسی ویریابل کی ویلیو ہو گئی کوئی میسیج ہو گیا جو ہم شو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا ڈیٹا جو پروگرم میں مجود ہے اس کو اگر ہم نے پرنٹر سے پرنٹ کروانا ہے تو ہم لپرنٹ کمانڈ کا استعمال کریں گے اس کا سینٹیکس یہ ہوتا ہے لپرنٹ لسٹ آف ایکسپریشنز اور آگے سیمی کورن یعنی کہ اگر ہم نے کسی ویریابل کی ویلیو پرنٹ کرنی تو اس کے آگے وہ ویریابل لکھ دے گے اس کی ویلیو جائے وہ پرنٹر سے پرنٹ ہو جائے گی اور اگر ہم نے کوئی میسیج ہو کرنا ہے تو انورٹیڈ کماز کے اندر وہ میسیج لکھ دیں گے وہ بھی پرنٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے l print value is equal to یہ میں نے inverted کماز میں لکھا اور آگے سیمی کورن لگا کے a لکھ دیا فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں a کی ویلیو ہے 20 تو یوزر کو پرنٹر پہ جو data پرنٹ ہو کے ملے گا وہ ملے گا value is equal to 20 value is equal to جو ہے یہ as it is نظر آئے گا کیونکہ inverted کماز میں لکھا اور a جو ہے یہ اس کی value کو شو کرے گا کیونکہ a inverted کماز میں نہیں ہے آگے ہم ایک statement پڑیں گے print کی statement اس میں یہ باتیں ہم detail سے دیکھیں گے کہ inverted کماز کب لگاتے ہیں اور کب نہیں لگاتے ہیں ابھی آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب ہم l print کے آگے inverted کماز میں جو چیز لکھیں گے وہ as it is printer سے page پہ print ہوگی اور اگر ہم کوئی variable لکھتے ہیں تو اس کی value print ہو جائے گی تو اگر ہم نے کسی variable کی value یا کوئی data اپنا printer سے print نکلوانا ہے ہم اس کی hard کو پی چاہتے ہیں تو پھر ہم l print command کا استعمال کریں گے جبکہ l list کے ذریعے سے hard copy ہمیں ملتی ہے لیکن data کی نہیں بلکہ program جو ہم پرگرم لکھ رہے ہیں وہ complete program بھی ہو سکتا ہے اور partially بھی ہو سکتا ہے پارشلی کی example میں نے دی complete لکھنے ہے تو l list لکھ کے enter کر دیں گے تو جو program ہے پورا کا پورا ہمیں نظر آجے گا printer سے print ہو کے تو یہ ان دو commands کا کام ہے number 3 پہ count command یہ important command ہے count command جو ہے continue continue command کا یہ کام ہے کہ اگر ہم نے program temporarily stop کیا ہو ہے تو اس کو دوبارہ چلانا ہے وہ سے continue کرنا تو count command لکھیں command level پہ مطلب count لکھے اس کا syntax ہوتا ہے کہ آپ c o nd لکھ کے enter کر دیں جب ایسا کریں گے جہاں پہ program ہمارا رکا تھا continue ہو جائے یہ next lecture ہمارا statements پہ ہے ایک statement ہم پڑھیں جس کا نام ہے stop statement stop statement جب ہم program stop statement لگا دیتے ہیں stop لکھ دیتے ہیں program ہمارا اس line پہ stop statement لکھی ہے اس line پہ روک جاتا ہے temporary لی اس کو دوبارہ چلانا resume کرنا continue کرنا تو c لکھتے ہیں وہ ہے control plus break یہ break کا button ہوتا ہے keyboard کے اوپر break لکھا ہوتا اگر ہم control کے ساتھ break کا button press کریں تو ہمارا program temporarily رک جائے گا halt ہو جائے گا اور ہم نے اس کو دوبارہ سے چلانا ہے continue کرنا تو count لکھیں گے command لکھ enter کریں تو program ان کو مختلف lectures میں discuss کیا ان میں اگر پھر بھی کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پیپر میں ان میں سے ایک یا دو short question آ جائے کرتے ہیں ان میں جو اہم تھی ساتھ ساتھ میں نے اوپر important لکھ آپ کو بتا دیا تو next lecture میں inshallah ہم statements کے بارے میں پڑھیں گے اپنا بہت حیال رکھئے گا next lecture میں ملتے ہیں statements کے ساتھ اللہ حافظ